السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد فقال اللہ تبارک و تعالی انہذا لہو القصص الحق برادران اسلام اور خواتین ملت میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مہینے کے رمضان کے روزے نماز اور دوسرے اچھے خیر کے کام کرنے کی اللہ نے جب توفیق بخشی اسی طرح ہمیں بقیہ مہینوں میں بھی اللہ کی عبادت کرنے کار خیر میں آگے آگے رہنے کی توفیق بخشے آمین یا رب العالمین پہلے ساتھیوں یہ جو سلسلے وار ہندوستان کی اسلامی تاریخ کے موضوع پر جو تقریریں ہو رہی ہیں اس کا اصل مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ ہندوستان جب اس میں مسلمانوں نے حکومتیں کی مسلمان حکمران رہے تو وہ کس حد تک ریایہ پرور رہے انہوں نے کس حد تک عوام کا قیال کیا انہوں نے پبلک کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور اس کے لیے کتنے ایسے باشا گزرے ہیں جنہوں نے اپنی مزاج اور اپنی دیانتداری کو خود بدل دیا تو یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہم نے اس سیریز کا آغاز کیا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ باتیں دور دور تک پہنچیں لوگ ہیں لوگ انہیں سنیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اور جان لیں کہ مسلمانوں کی تاریخ اس ہندوستان میں کیسی رہی تو اسی سلسلے میں گزشتہ کی مجلس میں ہم نے اکبر اور اس کے بعد جہانگیر یہ دو کیسے تخت نشین ہوئے اور اس کے بعد ان کی سلطنتوں میں کیسی کیسی تبدیلیں آئیں اور ان کے ہاں جہاں خوبیاں تھی اس کے طرف ہم نے نشان دہی کی اور جہاں خامیاں تھی ہم نے انہیں کم موقع صد بیان کر دیا اب چلیے یہ دیکھتے ہیں کہ جہانگیر کے جانے کے بعد شاہ جہان کیسے تخت نشین ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ میں یہ شاہ جہان کا دور کا آغاز کروں جہانگیر جو ایک بہترین حکمران گزرے ہیں ان کی خوبیاں گزشتہ کی مجلس میں میں نے بتا دی کہ ان کے یہاں انصاف بہت زیادہ تھا انصاف کے لیے انہوں نے ایک بہت عجیب و غریب کام کیا جس کا ذکر میں کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی محل میں انہوں نے ایک بہت بڑا گھنٹہ لگایا اور اس گھنٹے کا جو رسہ تھا اسے بہائر کے اسے میں چھوڑ دیا کہ جو بھی اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ اس پر ظلم ہوا ہے تو آئے آگر اس گھنٹے کو بجائیں آگر اس گھنٹے کو بجائیں تو فوراں باشا خود اسے سنائی کرنے کے لیے سیدھے حاضر ہو جائے گا تو اس سے پہلے کسی باشا نے ایسا کام نہیں کیا تھا یعنی بڑا گھنٹہ بہائر کے حصے میں جو بھی اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ اس پر ظلم ہوا ہے تو گھنٹہ بجائیں باشا سیدھے اس کے پاس آئے گا اس کی بات سننے کے لیے تو اس حد تک انہوں نے انصاف قائم کیا اور لوگ تاریخ میں یہ بھی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ لوگ اسے بہت کم استعمال کیا کرتے تھے یعنی معنی یہ کہ ظلم بہت کم ہوا کرتا تھا یہ خاص عوام کے لیے تھا ایک مرتبہ اتفاقا ہوا ہے کہ بوڑا گھوڑا جو آگرہ کی گلیوں میں گھوم رہا تھا چر رہا تھا چونکہ گھوڑا بوڑا ہونے کی وجہ سے اس کا جو آقا تھا جو مالک تھا اس نے چھوڑ دیا اسے کوئی فائدہ نہیں جب جوان تھا تو میدان میں کاما تھا دوسری چیزوں میں کاما تھا سواری کے لیے کاما تھا لیکن جب بوڑا ہو گیا تو اس سے کچھ فائدہ نہیں تو یہ گھوڑا جو تھا گلیوں میں چرتا گھومتا پھرتا تھا تو ایک بار وہ کہیں سے نکل آیا اس گھنٹے کی طرف تو چرتے چرتے اس نے گھنٹے کے رسے کو چارہ سمجھ کر چابنا شروع کر دیتا ہے جیسی وہ چاپتے جاتا ہے تو گھنٹا ہل کر بچ جاتا ہے اور باشا بھائر نکل آتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ بھائی کون ہے مظلوم اس کے ظلم کو کیسے دور کریں تو باشا نے یہ دیکھا کہ ایک گھوڑا ہے جس نے گھنٹا بجایا ہے تو باشا کو بڑا تاجب ہوتا ہے اور جو ساتھ نکلے تھے لوگ انہوں نے کہا کہ گھوڑا ہے جانور ہے اسے اس نے کر دیا ہے کوئی مانا نہیں چلو واپس چلے باشا نے کہا کہ نہیں یہ گھوڑا اصل میں مجھے یہ کہہ رہا ہے اس کی یہ شکایت ہے کہ میں بھوڑا ہو گیا ہوں اور میرے آقا نے مجھے چھوڑ دیا ہے جب تک میں نوجوان تھا مجھ سے خوب فعدہ اٹھایا مجھے کھلاتا تھا تاکہ میں اس کی خدمت کروں جب میں بڑا ہو گیا تو مجھے اس نے کھلانا چھوڑ دیا ہے تو اب مجھے کھانے کے لئے لالے پڑ رہے ہیں یہ شکایت ہے اس گھوڑے کی یہ کہہ کر جہانگیر نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی سپاہی جن کے پاس گھوڑے ہوتے ہیں جن کی دیکھ بھل کرنے کے لئے پہلے سے الگ ایک امونٹ دیا جاتا تھا انہیں ان کے لئے پیسوں کا انتظام تھا کہ یہ اپنی سواریوں کو تیار کریں اب ساتھ نئی بات یہ جوڑ دی گئی کہ جو بھوڑے بڑے ہو گئے ان کے لئے بھی اس میں پیسے ایک سٹر ڈالے جائیں گے اور ان پیسوں سے جو جو گھوڑے بڑے ہو گئے ان کے کھانے کا انتظام کریں تو جیسے دوستو دیکھیں کہ اس حد تک کیسے ریایہ پرور رہے ہیں جانوروں کی دیکھ بھال کس حد تک رہا کرتی تھی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے انداز ان لوگوں نے حکومت کی تو عزیز دوستو یہ ایک چیز میں بتانا چاہ رہا تھا جہانگیر کے تعلق سے اچھا یہ جب جب ان کا معاملہ ختم ہونے کو آیا سولہ سو ستائیس کے اسپاس لگ بھگ ایک بیس سال کی حکومت کرنے کے بعد یہ وفات پا جاتے ہیں اچھا ان کے وفات کے قریب ہوتا یہ ہے کہ ان کی جو بیوی تھی جن کا نام تھا نور جہان نور جہان یہ جہانگیر کی پہلی بیوی نہیں تھی یہ نور جہان کا جب طلاق ہو گیا پھر ان کے شہر گزر گئے تو بعد میں جہانگیر نے ان سے شادی کی اور موریخین لکھتے ہیں کہ ان سے شادی ہونے کے بعد بہت ساری پیچیرگیاں شروع ہو گئیں فیصلہ کرنے میں یہ جو صاحبہ آئے تھے نور جہان انہوں نے اپنے رسوک کو استعمال کر کے باشا کو مجبور کیا کہ اپنے لوگوں کی تقرری ہو اپنے لوگوں کو بڑے بڑے مناسب دیے جائیں بڑے بڑے اہدے دیے جائیں تو باشا بھی مجبور ہو کر نالائق لوگوں کو ناکارہ لوگوں کو وہ اہدے دینے لگا اور یہ جب نالائق لوگ ناکارہ لوگ اگر ذمہ داری لے لیں تو کس حد تک وہ ذمہ داری آدھا کر سکتے ہیں ہم احسوس کر سکتے ہیں تو ایسے بہت ساری چیزوں میں غلطیاں ہو گئی تھی اور اس کی وجہ یہی عورت جن کا نام نور جہان تھا تو یہ جو نور جہان تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ جہانگیر کا جو چھوٹا لڑکا ہے جس کا نام شہریار وہ تخت نشین ہو وہ باشا بنے اور جہانگیر کی خود کی خواہش تھی کہ اس کا جو لڑکا ہے جس کا نام خرم ہے بڑا لڑکا وہ باشا بنے یہی خرم آگے چل کے شاہ جہان بنتے ہیں لقب کے ساتھ تخت نشین ہوتے ہیں یہ جو خرم تھے ان سے جہانگیر کی ڈلی لگاؤ تھی اب وہ نہیں چاہتے تھے کہ شہریار کو موقع میں لے اب نور جہان جو تھی وہ چاہتی تھی کہ شہریار باشا بنے اچھا شہریار اور نور جہان سے کیا تعلق یعنی شہریار جو تھے جہانگیر کے لڑکے یہ اصل میں نور جہان کے داماد تھے نور جہان کے جو پہلے کے جو شوہر تھے جو گزر گئے تو ان کی لڑکی سے کی شادی ہوئی تو اس اعتبار سے داماد ہوتے ہیں تو اس لئے وہ چاہتی تھی کہ شہریار باشا بنے اور جہانگیر کی خواہش تھی کہ یہ جو شاہ جہان آگے بنے خرم وہ باشا بنے تو اب نور جہان چونکہ جہانگیر اپنے آخری زندگی کے حصے میں تھے بیمار ہو گئے تھے تو پورا دار و مدار نور جہان کے ہاتھ میں تھا اس نے ہزار کوشش کی کہ شہریار گدی پر بیٹھے اب اتفاقا اس زمانے میں خرم کہیں دور دراز علاقے میں لڑائی کے لئے گئے ہوئے تھے تو نور جہان نے موقع کو غنیمت جانا اور ایک کوششیں کی کہ خرم کو واپس آنے نہ دیا جائے اب اتنے میں اتفاقا وہاں کے ایک اہم وزیر جن کا نام محابت خان تھا وہ میدان میں نکل آتے ہیں اور باشا بیمار ہونے کے بعد اور خرم جو بستی سے بھائر تھے اس موقع کو فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اپنے انداز حکومت چلانے کے کوشش کی ہر جگہ وہ اپنا چلانے کی کوشش کر رہے تھے سب کو اپنے کنٹرول میں لے رہے تھے وہ ایک حد تک و کامیات بھی ہو گئے اور کامیات بھی اس حد تک ہوئی کہ محابت خان نے جہانگیر کو نظر بند کر دیا وہ بیمار تھے مجبور تھے اور لشکروں پر ان کا کچھ اب نہیں چلتا تھا کیونکہ سب کچھ محابت خان اپنے ہاتھ میں لے رکھے تھے تو جہانگیر کو نظر بند کرنے تک معاملہ پہن جاتا ہے اب جو نظر بند تھے اندر پڑے ہوئے سڑ رہے تھے تو محابت خان نے اپنا کام دکھانا شروع کیا اور کئی لوگوں کو انہوں نے ٹھکانے لگایا اور اس کے بعد اپنی لئے راستہ ہموار کرنا شروع کر دیتے ہیں جب خورم کے خبر پہنچی تو وہ سیدھے لشکر لے کر آگرہ پہنچتے ہیں اور باقاعدہ محابت خان سے ان کے لڑائی ہوتی ہیں اور اتنے میں بیچ میں نور جہان پڑ جاتی ہے اس نے یہ چاہا کہ نہ محابت خان نہ خورم وہ اپنے داماد شہریار کو موقع دیں اس کے لئے یہاں پر ایک کھلبلی شروع ہو جاتی ہے تو محابت خان نے نور جہان کے جو تیاریاں تھی اسے انہوں نے مات دیا ہرایا اور اس کے بعد وہ اپنے کنٹرول میں پورے آگئے تھے اچھا بعد میں نور جہان نے محابت خان سے وعدہ کیا کہ اگر تو میرا ساتھ دے تو میں توریلیے بہت ساری چیزیں کر سکتی ہوں بہت سارے میں انتظامت کر سکتی ہوں بہت ساری باتیں ہوئی تو آخر کار محابت خان نور جہان کی بات مان گئے اور مان کر خورم کو ختم کرنے کے لئے ان دونوں نے مل کر ایک لشکر ایک فوج تیار کیا تاکہ خورم کو دہلی کے باہر آگر آ کے باہر ہی ختم کر دے اب جب محابت خان لشکر لے کر خورم کے پاس پہنچے تو خورم نے ان سے ایک باقیدہ گفتگو کی اور محابت خان خورم کی طرف ہو گئے اب اس کے بعد جب محابت خان خورم کی طرف ہوئے تو پھر نور جہان کے کوئی طاقت باقی نہیں رہی تو بڑی آسانی سے شاہ جہان داخل ہو جاتے ہیں آگرہ میں اور اس کے بعد وہ باشا بن جاتے ہیں اسی سن میں جس سن میں میں نے آپ کو بتایا سولہ سو سینٹیس سولہ سو ستائیس میں شاہ جہان باشا بن جاتے ہیں اس لقب کے ساتھ کیونکا نام شاہ جہان وہ اصل میں خورم تھے جب بھی کوئی ایسا آدمی جب طقت میں بیٹھتا ہے تو اسے نیا نام دیتے ہیں نیا لقب دیتے ہیں تو اس اعتبار سے شاہ جہان کوئی لقب دیا گیا تو اس عزیز دوستو اس پیچنگیوں سے بہر نکل کر یہ باشا بنتے ہیں تو ان کی شاہ جہان کی حکومت لقب تیس سال کے قریب رہی تو اس دور میں ان کا جو دور تھا اہد شاہ جہان اسے موریخین کہتے ہیں کہ بڑا ہی سنہرہ دور اہد زرین کہتے ہیں بڑا ہی سنہرہ دور امن و امان کا دور دولت کی فراوانی مال بہت سستہ لوگ امن و امان میں تو باشا کو کافی موقع مل گیا تھا کہ بستیق کو اور ترقی کریں اور شاہ جہان جب گدی میں بیٹھے تو دو علاقوں میں ان کی زیادہ کوشش تھی ایک دکن میں پہلے سے وہ احمد نگر اور دوسری علاقوں کو اپنے قبضے میں کر چکے تھے دولت آباد کو اپنے قبضے میں کر چکے تھے اور دکن کی دوسری علاقوں میں یہ جانے کی خواہش مند تھے دوسری علاقوں کو اپنے قبضے میں لینے کی خواہش مند تھے اور اس طرف قاندہار بلغ ان علاقوں میں بھی انہوں نے اپنی حکومت کو پہنچا دیئے بلغ یہ بہت دور کا علاقہ ہے وہ بھی ہندوستان کے نر داخل ہو گیا تو کافی بڑا ان کا دورہ تھا کافی بڑی ان کی زمین تھی کافی بڑی ان کی سلطنت تھی اور اتنی بڑی سلطنت کو بھی انہوں نے بڑے امن و امان سے دیکھا اور ترقی دی اور بہت سارے نئے سسٹمز لائے جو کہ سمجھے کہ مغلیہ بادشاہوں کے دور میں سب کے پاس تقریباً ایک ہی قسم کا ایک سسٹم تھا تو بہرحال ان کی جو شہرت ہوئی شاہ جہن کی جو شہرت ہوئی تاریخ کی کتابوں میں یہ دنیا کا ایسا بادشاہ ہے ساری دنیا کا ایسا بادشاہ ہے جسے اللہ نے دل میں امارتیں بنانے کی غیر معاملی محبت دیتی ایسے 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 ایمارتیں انہوں نے بنائے کہ لوگ تاجب میں پڑ جاتے ہیں کہ آخر کیسے یہ ممکن ہے تو بطور مثال آپ کے سامنے جو تاج محل ہے جو سارے دنیا کا ایک اجوبہ ہے اجائب میں سے ایک ہے اسے بنانے والے ہی شاہ جان تھے جنہوں نے اپنے خاص خرچ میں لگ بھگ بیس سال کے محنت میں اس امارت کو انہوں نے کھڑی کی کہا جاتا ہے کہ اس امارت کو انہوں نے اپنی بیوی کی وفات پر بنایا ان کی بیوی جن کا نام ممتاج تھا وہ ایک لڑکی کی زچکی میں وفات پا جاتی ہے تو یہ ان سے بہت محبت کرتے تھے تو بطور محبت کا ایک پیش کش بطور محبت کے نشانی کہتے ہیں کہ انہوں نے تاج محل بنائے لیکن حقائق پر جب ہم غور کرتے ہیں تاریخ پر ہم غور کرتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے جو بنایا تھا اس میں صرف اور صرف بیوی کی محبت داخل نہیں تھی اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تاج محل بننے کے بعد ان کی وفات جب ہوئی تو بعد میں انہیں دفن کیا گیا تھا تو اسے ہم پورے کا پورے نہیں کہیں گے کہ یہ پوری کی پوری محبت کی نشانی ہے محبت کی امارت ہے میان بیوی کی محبت کی امارت ہے اسے ماننا جا ہے کافی مشکل ہے تاریخی کتابوں میں جو باتیں لکھی گئی ہیں وہ ایسی نہیں ہے تاج محل خود شوقین تھے امارتیں بنانے کی انہوں نے امارت بنائی اور جو وفات پائے تو انہوں نے اندر دفن کر دیا یہ الگ بات ہے لیکن پورے کا پورا اسی مقصد سے انہوں نے بنایا یہ ماننے کی بات نہیں ہے اور جس نقشے سے انہوں نے اس امارت کو بنائی یہ عجیب و غریب ایک نقشہ تھا جس سے اختیار کر کے انہوں نے خرچ کر کے بہت ہی عالی شان امارت بنائی بہرحال یہ بات ماننے کو محرخین تیار نہیں ہیں کہ صرف ایک محبت کی نشانی تھی جس کے وجہ سے یہ بنانے دی گئے یہ کہیں سنی باتیں ہیں اس بات میں اتنی حقیقت نہیں جتنی لوگ سمجھتے ہیں اور اسی طریقے سے شاہ جہان وہ ہیں جنہوں نے لال قلعہ بنایا شاہ جہان وہ ہیں جنہوں نے ڈلی کی جامعہ مسجد بنائی جو آج بھی مشہور ہے لال قلعہ جہان جسے ریڈ فورٹ جو کہتے ہیں یہ بنانے والے شاہ جہان ہیں اور جتنی بھی آپ نہ کہ صرف ڈلی اور آگلہ کے اندر ہندوستان کے اندر ان کی بہت ساری امارت ہیں اور ایک سے ایک آلشان امارت ہیں انہوں نے ان کی عادداش کو انہوں نے امارتوں کے ذریعے سے باقی رکھا ہے تو بہت کچھ انہوں نے کیا اور شاہ جہان کے تعلق سے آتا ہے کہ بہت زیادہ دین پسند تھے خدا پرست آدمی تھے اور بہت زبردست نماز کی پابندی کرتے تھے اور جب یہ گدی میں بیٹھے تو انہوں نے اس سجدے کو روک دیا تھا جسے عام طور پر دربار میں آنے والے بادشاہ کے سامنے کرتے تھے اکبر کے زمانے میں تھا یہ ہمائن کے زمانے کے آخری میں شروع ہوا اکبر کے زمانے میں تھا اور اس کے بعد جہانگیر کے زمانے میں بھی چیز تھی کہ لوگ آدھے باشا کے سامنے جھکتے تھے بطور تعظیم بطور عزت گویاک ایک سلام باشا کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں تو جب شاہ جہان گدی میں بیٹھے انہوں نے منع کر دیا کہ میرے سامنے کوئی نہیں جھکے گا یہ جھکنا سر جھکانا یہ میرے سامنے نہیں دربار میں آن سلام کریں اور دربار میں بیٹھ جائیں تو اس طریقے سے معلوم ہوا کہ یہ ایک اس حد تک دین کی پابندی کرنا چاہتے تھے اور اسلام کی پابندی میں بہت زیادہ غور و خوز کرتے تھے اور خود بہت اچھے انسان تھے اس میں ذرا بنابراہ بھی شک نہیں بعض لوگوں نے بڑھ چاہ کر یہاں تک کہہ دیا کہ بہت بہت مجدد تھے اتنا تو ہم نہیں کہیں گے لیکن بہت اچھے انسان تھے اور ایک بہترین ان کی حکومت رہی لگ بہت تیس سال کی ان کی حکومت تھی اور بہت ہی امن و مان کے ساتھ انہوں نے حکومت کی انشاءاللہ میں اس سلسلے کے آخری کڑی میں میں بتاؤں گا کہ مغلیہ سلطنت کی خوبیاں کیا تھی اور کیسے سلطنت گری کیا کیا اسباب تھے میں انشاءاللہ ایک مستقل درس اس پر انشاءاللہ میں پیش کرنے کوشش کروں گا اس لئے میں واقعات کو بادشاہوں کے حساب سے بیان کرتے ہیں آگے بڑھتا ہوں اور اسی طریقے سے عزیز دوست ہم دیکھتے ہیں کہ ڈلی کو انہوں نے اسے پہلے آگرہ کو لوگوں نے پائے سلطنت مان رکھا تھا ڈلی کو انہوں نے سب سے پہلے دارو سلطنت بنایا اور اس کے بعد انہوں نے جو ڈلی میں آج شاہ جہان آباد جو ورلڈ ڈلی ہے شاہ جہان آباد جسے کہتے ہیں اسے باقعات بسانے والے بنانے والے یہی شاہ جہان تھے اب ہوا ہے کہ ان کے چار لڑکے تھے ایک کا نام دارا شکوہ جو ان کا بڑا لڑکا تھا اس کے بعد شجاع اس کے بعد مراد اور اس کے بعد اورنگزیب اورنگزیب عالمگیر جن کا نام تھا تو یہ جو چار ان کے لڑکے تھے اور شاہ جہان کے یہاں بہت دنوں تک نرینہ اولاد نہیں تھی لڑکے نہیں ہوتے تھے ان کے ہاں بہت ساری لڑکیاں ہوتی تھے لڑکے نہیں ہوتے تھے تو انہیں یہ فکر تھی کہ میرے بعد کون میری گدی سمالے گا تو بہت منتوں مرادوں کے بعد دارا شکوہ پیدا ہوئے تو اس وجہ سے دارا شکوہ سے زیادہ ان کا لگاؤ تھا شروع سے اور ہمیشہ دارا شکوہ کو انہوں نے اپنے پاس رکھا اور ان کی تربیت میں خاص اہمیت دی اور دارا شکوہ کو اپنی دلی قریب رکھا اور ایسا سلوک کرتے تھے دارا شکوہ کے ساتھ تاکہ سارے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ان کے بعد یہی ولیعالعہد ہیں یہی باشا بننے والے ہیں ان کے علاوہ کوئی دوسرا باشا بن نہیں سکتا دوسرے جو بھی بھائی ہیں انہیں باشا ہاتھ میں کوئی حصہ ملنے والا نہیں ہے یہ عملی طور پر شاہ جہان دکھایا کرتے تھے اس اعتبار سے دارا شکوہ ہمیشہ دلی میں گدی کے قریب رہا کرتے تھے البتہ جو دوسرے بھائی تھے شجا کو بنگال بھیج دیا گیا ایک دوسرے بھائی کو گجرات بھیج دیا گیا اور اورنگزیب کو بچپن ہی میں جب وہ نوجوان تھے انہیں دکن بھیج دیا گیا تھا دکن کے علاقوں میں وہ بہت دنوں تک احمد نگر انہی علاقوں میں ایک گورنر تھے اور کم سن میں گورنر بن گئے تھے تو بچپن ہی سے انہیں کافی تجربہ ہو گیا تھا اور ان کے ساتھ ایسے سیاستدان ایسے تجربہ کار عمر رسیدہ لوگ رہتے تھے جو انہیں ہر موڑ میں انہیں گائٹ کرتے تھے ان کے ہدایت کرتے تھے اس اعتبار سے اورنگزیب ایک بہترین انداز سے ان کی تربیت ہوئی پہلے اب یہ جو والد تھے انہوں نے اپنی پوری محبت دارا شیوکا کو دے دی تھی اور دوسرے بھائیوں میں تھوڑی محبت بٹی اور اورنگزیب کے حق میں کوئی محبت آئی نہیں اورنگزیب اور شاہ جہان باپ بیٹے تھے لیکن دونوں کے درمیان ہمیشہ کشمکش ہوا کر دی تھی اور شاہ جہان اب جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اورنگزیب کی ہمیشہ اورنگزیب کو نکتہ چینی کا نشانہ بنایا اور ہمیشہ ان کی ترقی میں روڑے ڈالنے کی کوشش کی اور دکل میں جب دور آگے بڑھنا چاہتے تھے تو یہ کہہ دیا گیا کہ تم آگے بڑھ نہیں سکتے تو ان کی کسی بھی محنت کو کسی بھی کارناموں کو شاہ جہان نے عزت کی نظر سے نہیں دیکھا یعنی اصلاح میں شاہ جہان ایک کوشش کر رہے تھے ساری دنیاوں کے بتا رہے تھے کہ ایک ہے جو میرے بعد باشا بنے گا وہ ہے دارا شکوا لیکن دارا شکوا شجاہ مراد اور اورنگزیب چاروں لڑکوں کو آپ جڑ کر تجربے کے حساب سے علم کے حساب سے دین کے حساب سے آپ دیکھیں گے تو کوئی اورنگزیب کا مقابلہ نہیں کر سکتا اورنگزیب عالمگیت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہر اعتبار سے بہترین آدمی تھے اور سیاست کے اعتبار سے بھی اور اس کے بعد جنگجی ترطیبوں کے اعتبار سے بھی پرائی لکھائی کے اعتبار سے بھی ہوشیاری کے اعتبار سے بھی قابلت کے اعتبار سے بھی ان کے تعلق ساتھ آتا ہے کہ انشاءاللہ مستقل اورنگزیب کے تعلق سہم گفتو کریں گے کہ یہ لوگوں کو بھاپنے اور مسائل کو سمجھنے میں کبھی دیری نہیں کرتے اور فیصلے بڑے ہی تیزی کے ساتھ اور بہترین فیصلے بڑے تیزی سے اٹھایا کرتے تھے تو یہ تھے اورنگزیب تو چاروں لڑکوں کے درمیان ایک کشمکش باپ خود نے بنا دیا اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے باپ اگر بچوں کے درمیان انصاف نہ کرے تو بچے لڑ جائیں گے اور خود باپ کیوں بھی عزت نہ ہوگی جو آدمی انصاف نہیں کرتا اس کی عزت نہیں ہوتی عزیز دوستو اب جو شاجان یہ سب انہی کے بیٹے ہیں تو انہیں چاہیے تھا کہ انصاف سے پیش آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے میں فلان میرے لڑکے کو میں فلان میرا بغیچہ دینا چاہتا ہوں آپ اس پر شاہد رہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نحلت کل والدی کہا کذا کیا تُو نے تیرے ہر لڑکے کو ایسا دیا سب کو ایسا دیا جو ایک لڑکے کو دینا چاہتا ہے کیا تُو نے سب لڑکوں کو دیا ہے کیا تُو نے دینے میں انصاف کیا تو بشیر نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نائنصافی میں گوائی دے نہیں سکتا نائنصافی میں گوائی دے نہیں سکتا تو اس سے معلوم ہوا کہ نائنصافی یہ بہت بدرین چیز ہے جب بھی آدمی نائنصافی کرتا ہے خاص طور پر بچوں کے درمیان اس کی عزت نہیں ہوتی بعد میں بچے لڑ بھی جاتے ہیں آپس میں تو انصاف سے آدمی پیش جب تک نہیں آئے گا عزیز دوستو یہی بہت سارے مسائل جو آج ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں اس کی بنیاد یہی ہے نائنصافی سے ہی جب کسی کے اولاد ہیں اب ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بڑا لڑکا ہی سب کچھ اسے اور اس کے بعد کے لڑکے گویا کہ وہ لڑکے ہی نہیں ایسا اسلام کا قانون نہیں ہے اسلام کا قانون جو بڑے لڑکے کو ملے گا وہ ہی سب سے چھوڑے لڑکے کو ملے گا تو انصاف بچوں میں ہونا بہت بہت ضروری ہے تو بہرحال اگر انہیں دارا شکا کو ان کے بعد باشا بنانا تھا بڑے لڑکے ہونے کے اعتبار سے تو ضرور بناتے لیکن بچوں میں کم از کم انصاف کرتے سب کو وہی موقع دیتے جو موقع انہیں ملا اور بچوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے بجائے اس کے کہ دوسروں پر ظلم کر کے انہیں بڑھ چڑھا کر دکھانے میں مسئلہ یہی سے چھڑ گیا تو شاہ جہان ہی نے بچوں کے درمیان بیٹوں کو درمیان مسئلہ چھڑ دیا تھا جو آگے چل کے ایک بہت بڑی لڑائی کے شکل میں یہ بدل جاتا ہے تو بہرحال عزیز دوستو یہ ہوا کہ دارا شکوا کو قریب کیا گیا اور اورنگزیب کی کسی بھی محنت کو سراحہ نہیں گیا نہ اسے کمپلیمنٹ دیا گیا نہ اسے عزت کی نظر سے دیکھا گیا اور دوسرے لڑکوں کے ساتھ بھی یہ ہوا تو لڑکوں کے درمیان یہ ایک چیز ہو گئی تھی اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں کہ دارا شکوا کے تعلق سے تفصیل ہی گفتگو کروں دارا شکوا ایک بہت اہم شخصیت تھے اور وہ بھی اللہ پر ساتھ بھی تھے ایسا نہیں کہ وہ بلکل وہ بھی اللہ سے ڈرنے والے تھے لیکن دارا شکوا کا طریقہ بلکل الگ تھا اورنگزیب کا طریقہ بلکل الگ تھا دارا شکوا یہ دیوانہ مجنون صوفیہ مجذوب لوگوں کے پیچھے زیادہ ہوتے تھے اور اس کے بعد صلح کل جیسے ان کے پاس کانسپٹ تھے وہ ویدانت کو بھی زیادہ پڑھتے تھے ہندو مذہب کی بھی وہ زیادہ چیزیں بولا کرتے تھے تو ان کے مجلس میں جوگی اور اس کے بعد رشی منی ان سے ان کا بیٹنا ہوتا تھا اور بہت ساری بھگوت گیتہ اور دوسری کتابوں کو یہ پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد اس طرف سے تصوف کو پڑھنا تو ان کے اندر سمجھئے کہ شریعت کی پابندی سے ایساہ بلکل بھاہر نکل گئے تھے شریعت کی پابندی سے بلکل بھاہر نکل گئے تھے ایک واقعہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں ایک واقعہ ہے ایک صوفی جن کا نام سرمد یہ جو صوفی صاحب تھے یہ دلیا ہے یہ جو دارا شکوہ تھے ایسے مجذوب دیوانہ پاگل قسم کے جو صوفی ہوتے ہیں جو سڑکوں میں گھومتے ہیں جنہیں جو ہے کچھ سدبود نہیں ہوتا ایسے لوگوں کے دیوانے تھے چونکہ وہ جس طریقے سے تعلیم حاصل کی ہے جس طریقے سے انہوں نے تصوف کو سمجھا اس اعتبار سے لوگوں کے پاس ان کا ملنا ہوتا تھا وہ ایسے لوگوں کے پسند کرتے تھے دارا شکوہ اور یہ جو دنیا سے دور سانت قسم کے لوگ سنیا سے قسم کے لوگ ایسے قسم کے لوگوں سے ان کا زیادہ بیٹھنا اٹھنا ہوتا تھا تو یہ جو سرمد صاحب تھے ان کے تعلق ساتھ آئے کہ یہ صاحب برہنا رہتی تھے بغیر کپڑے کے گھومہ کرتے تھے تو جب یہ دلی آیا ہے تو دارا شکوہ ان کے پاس گئے اور ان کے پاس بیٹھے تو وہ سرمد صاحب کافی مشہور ہو گئے وہ اصل میں ان کا دماغ ٹھکانا نہیں تھا کچھ مسائل ہو گئے تھے یعنی جب لوگ بھوک پیاس زیادہ برداشت کرتے ہیں تو کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو یہ اقل ان کا جو ہے ٹھیک نہیں تھا لیکن دارا شکوہ جا کر ان کے بیٹھنے کی بازو بیٹھ کر ان سے گفتو کرنے کی وجہ سے یہ سرمد صاحب کافی مشہور ہو گئے اب ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ برہانہ ہوتے تھے اور کچھ نہ کچھ بکتے رہتے تھے اچھا جب دارا شکوہ کے قریب ہوئے تو جہانے بھی انہیں کافی عزت دی وہ سڑکوں میں گھوما کرتے تھے ایسے ہی معاملہ یہیں پر نہیں رکا جب اورنگ زیب باشا بنے تو دیکھا کہ یہ صاحب لوگ آکھا کر شکایت کرنے لگے کہ یہ سرمد صاحب جو ہیں یہ برہانہ گھومتے ہیں سڑکوں میں بازاروں میں جاتے ہیں یعنی عجیب و غریب یہ حرکتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد لا الہہ کہتے ہیں بس ان الحق کہتے ہیں میرے اندر حق ہے میرے اندر اللہ ہے کہتے ہیں لا الہہ اللہ نہیں صرف کہتے ہیں بس لا الہہ اللہ پورا کلمہ نہیں پڑھتے تھے کلمہ کے شروع کا حصہ پڑھتے تھے لا الہہ کہتے تھے جب لوگ ان سے کہتے ہیں کہ لا الہ اللہ پورا پڑھو تو حسکر کہتے ہیں کہ میں نہیں پڑھوں گا تو تھا اور اورنگ زیب کیسے قسم کے آدمی تھے تو جب اورنگ زیب کی زمانے میں صاحب کھل لم کھلا گھومتے تھے تو انہیں بلا کر باقادہ کا یہ مرتبہ تنبیہ کی گئی کہ آپ کم از کم کپڑے پہن لے ایسا گھومنا ٹھیک نہیں ہے شریعت کے اعتبار سے اور اس کے بعد یہ جو تم لا الہ لا الہ کہتے ہو یہ غلط ہے لا الہ الا اللہ پڑھو کلمہ پورا پڑھو ورنہ کلمہ مت پڑھو لیکن یہ صاحب ہے نا اسے ماننے کے لئے تیار نہیں تھے اور وہ بھی اکھڑ گئے اپنے اعتبار سے اور ہر جگہ جہاں کہاں گئے وہ جو پہلے کرتے تھے اس سے زیادہ کرنا انہوں نے شروع کر دیا تو مسئلہ بہت پیچیدہ ہو گیا اس کے بعد علماء کے دریمیانے معاملہ گیا کہ بھئی ایسا ادمی کے ساتھ فیصلہ کیا کریں تو علماء نے ان کی بات سنی اور دوسری باتیں سنی بہکی بہکی باتیں سنی اب تاجب کی باتیں ہیں کہ بہکی بہکی باتیں جب لوگ کرتے ہیں ان کے پاس لوگ جمع ہو جاتے ہیں آس پاس تو یہ سرمد صاحب کی پیچھے بہت بڑی تیداد جمع ہو گئی اور سب وہی اسی قسم کی باتیں کرنے لگے تب معاملہ یہ ہوا کہ آخر کار مجبور ہو کر انہیں قتل کر دیا گیا تھا انہیں قتل کر دیا گیا تھا کیونکہ فتنہ بہت بڑا ہو گیا تھا قتل کرنے کے ساتھ ساتھ اب جب قتل کرنے کے لئے سرمد صاحب کو لائے گیا تو وہ حس رہے تھے تو اس کے بعد انہیں قتل کرنے کے بعد یہ سرمد کا معاملہ ختم ہوا تو ایسے قسم کے لوگوں کو دارہ شکوہ نے بڑھوتی دی تو یہ دارہ شکوہ کے تعلق سے اور لمبی دمی باتیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہوا چاہتا ہے آئندہ مجلس میں ہم انشاءاللہ دارہ شکوہ کے تعلق سے چند باتیں بیان کر کے اور انگزب پر بات ہمارے ختم کریں گے انشاءاللہ تب تک اللہ اجازت دیجئے اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں تاریخ پڑھ کر اس سے اچھے براتیں حاصل کرنے کی توفیق بخشے اور رمضان کی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں ہر قسم کی پریشانیوں دقتوں اور دوسری چیزوں سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں محفوظ رکھے اقول قول لہذا واستغفر اللہ لو لکم ولی سائر المسلمین من کل ذنب و خطیع فاستغفروه انہو الغفر رحیم وصلا اللہ علی نبی جنا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ